موسیقی سامین آج کی اس بزم میں ہم انجم عزیز عباس صاحب کی شاعری سے کچھ منتخب کلام پیش کریں گے ملاحظہ کیجئے موسیقی سنا ہے کہ لوگ کچھے مکانوں میں رہتے تھے کچھی تھی دیواریں ان کی سرکنڈوں کی چھتوں تلیں ماتی کے سہنوں میں محبتوں کے دریاں بہتے تھے سنا ہے کہ لوگ کچھے مکانوں میں رہتے تھے سنا ہے کہ ایک ہی چولے کی آگ سے سارے گاؤں کے چولے جلتے تھے سبزی والے کی آوازیں نہ تھیں ایک دوجہ کے کھیتوں سے پلتے تھے سانجھی تھی خوشیاں ان کی سانجھے غم سہتے تھے سنا ہے کہ لوگ کچھے مکانوں میں رہتے تھے سنا ہے کہ ایک ہی چنگیر میں تھوڑی سی روٹیاں سارے گھر کا پیٹ بھرتی تھی ایک ہی تھا کمانے والا کھیتوں میں حل چلانے والا اب سارا گھر کماتا ہے پھر بھی کوئی بھوکا رہ جاتا ہے اب قسمت کا رونا دھونا ہے تب توقل کا سب کہتے تھے سنا ہے کہ لوگ کچھے مکانوں میں رہتے تھے سنا ہے کہ لوگ کچھے مکانوں میں رہتے تھے سنا ہے گاؤں کی ساری سکھیاں ہم جولی کی صورت پنگھٹ پہ جاتی تھی ہاتھوں پہ ڈوری لپٹے کنستر لیے سروں پہ گھاگر رٹھائے جب گھر کی دہلی سے باہر آتی تھی محلے کے سارے لڑکے نظریں جھکائے رستہ چھوڑ دیتے تھے تب حوض کی تیر ضبط کی کمانوں میں رہتے تھے سنا ہے کہ لوگ کچھے مکانوں میں رہتے تھے سنا ہے رہزنوں کی بھی کچھ حصول ہوتے تھے اپنے ہی علاقے کے باسیوں کو لوٹنا کسی جرم سے کم نہ تھا قانونی باغیوں کے بھی کامانین رہزنی تھے امیروں میں لٹیرے کہلاتے محتاجوں میں غنی تھے عزتوں کے محافظ بے آنچل سروں کو آنچل بخشتے تفانی موجوں میں بھٹکی لہروں کو ساحل بخشتے آباد دل تھے وہ گو جنگل بیابانوں میں رہتے تھے سنا ہے کہ لوگ کچھے مکانوں میں رہتے تھے سنا ہے کہ لوگ کچھے مکانوں میں رہتے تھے کچھے مکانوں میں رہتے تھے موسیقی موسیقی